بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے پروردگار عالم بانیا نے مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ مل نہ جائے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے بندہ ہوئے شیعہ آتے آمین نہ کہ ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا مگواروں آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں مالک ہم گنگاروں کو پردے والی وارث کی زیارت نصیب کرمائے سلوات پردے اور رل کے بلند آواز مالی اے عزت نوکری شروع کیجئے ماشاءاللہ ہزار گنابے ترزاکر پڑ گئے ہزار گنابے ترزاکر میرے بات پڑیں گے چار مصرے پڑتا ہوں پتا چلتا ہے آپ کا میار کیا آپ کا مزاج کیا اس کے مطبع ایک ڈیوٹی ہوگی ماحول بن گئے تو مولا کی برگا میں نے اکلی کرنی ہے پہلی بات کروں بات سمجھنا اس کا وزن کرنا اس کے مطابق مجھے دعا دینا میری زبان پہ ذکر شہے لا فتح ہے آج میری زبان پہ ذکر شہے لا فتح ہے آج ایک منٹ آپ کا مانے دائے نہیں کرنا بس آپ میرے ساتھ بولتے ہیں ماحول بن گیا پھر بات وہی ہے جو پہلے سے یاد ہے میری زبان پہ ذکر شہے لا فتح ہے آج ایک بات میں نے کی ہے بھرپورا آپ نے مجھے دانت بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں نے لے لی اگلی بات پہ سہلالیوں کے زندہ پنڈال میں ایک آج میرے میار کا بول دے میں ہی سی برازی ہوں چلو میں ایک سو ساتھ چکایا وہاں کے حلالیوں کے زندہ مجھ میں میں ایک بندہ میرے میار کا بولا اور مجھے قیمت مل گئی میری زبان پہ ذکر شہے لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر بسم اللہ بابا جی میری زبان پہ ذکر شہے لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر بسم اللہ بابا جی مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر مجلس مکھ بنجے دو چار دیڑے لگ بنجس فلے اس مجلس دی ڈی وی ڈی آوے نا ایک واری بانیان نال میری اپیل ایک واری ڈی وی ڈی بہے گئے میں کیا ہے صحیح بھی بچہ کتنے وجہ آئے اس نے پڑھیں دی کتنے وجہ آئے یا بلائے نہ کرو یا بدبولا کے احساس کریں میری زبان پہ ذکر شہے لا فتح ہے آج جہاں جس کا اکو وہاں اس کو دینا چاہیے میری زبان پہ ذکر شہے لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر چوتھ ہمی سے تک اگر جناب کر میرا سفر ہو گیا میرا آج کا موضوع میرا آج کو عنوان جناب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا میری زبان پہ ذکر شہے لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو گوڑے کی بات کر میری زبان پہ ذکر شہے لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو گوڑے کی بات کر حیدر کی بات چھوڑ تو گوڑے کی بات کر انتالیس دن ایک بار خیبر میں ہوئی تھی جنگ ہر روز رسول اعلان فرماتے تھے کل علم مرد کو دوں گا کل علم مرد کو دوں گا شاہ جی آخری دن آیا رسول صبح فجر کی نماز کے بعد مسلح سے اٹھے رسول پرشان وہ ہوتا تو ہوتا وہ ہے نہیں وہ ہے مدینہ میں رسول ایک ٹیلے کے اوپر کھڑ ہوئے صبح فجر کی نماز کے بعد رسول نے ٹیلے پر کھڑے ہو کے خیبر کے میدان میں نادیلی تعلیم کی نادیلی نے سفر شروع کیا نادیلی چلتے 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 خیبر شاگی مدینہ میں صبح فجر کی نماز کا وقت تھا علی تھے مسلح عبادت پہ علی کے گانوں میں دکل باب سنائی دیا علی کو پتہ چل گیا رسول کا بھیجا ہوا بلاوے ہیں مجھے بلاوے آ گیا ہے میں نے جانا ہے خیبر میں پتہ چل گیا علی کو رسول کی بھیجی دعا ہے علی نے سجدہ شکر کیا مسلح سے اٹھے مسلح کو تہہ لگائی علی آگے اسطبل کے قریب اسطبل کا دروازہ کھولا اپنے رہوار کو باہر نکالا رہوار کی پہشانی چون کے فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے جی میں نوکر جی جی میں نوکر جی میں نوکر بسم اللہ مانتا ہوں علی فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے مانتا ہوں میں نے ایک گھڑا ہے مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے علی رہوار کی بسم اللہ علی رہوار کی بسم اللہ جی بسم اللہ علی رہوار کی پہشانی چون کے فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز اور افتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تُو بھی قرار ہے میں بھی قرار ہوں تُو بھی قرار ہے سرکار بابا دفر جیدی اجاز جیدی ایک لفظ ہے تیارہ تیارہ ذہن میں آ جائے تو لفظ آ جاتا ہے جہاز ذہن میں تیارہ لاؤ تو اڑانا جاتی ہے جہاز آ جاتا ہے بابا دی لفظ ہوگا تیار مگر اگلے مصرے میں تیار آ رہے تیار جب میں بولوں تو آپ نے سمجھنا وہ تیارہ ہے وہ جہاز ہے پھر سن لو جب میں تیار بولوں تو اسے جہاز سمجھنا اسے تیارہ سمجھنا رہوار کی پیشانی چوم کے فرماتے ہیں مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز اور افتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تُو بھی قرار ہے رہوار کی پیشانی چوم کے فرماتے ہیں گھوڑا تُو اجل کے کمل کی غزل کا بدن پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے بسم اللہ جی میں نوکر جی میں نوکر پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے پر نہیں ہے تیرے پر نہیں ہے تیرے شراضی بادشاہ اے جڑا میں تیار استعمال کی تا ہے اے تیارہی تیارے اللہ اے تیارہی جہاز اللہ زفر شاہ جی اگلے مصرے میں ایک اور تیار آ رہے ہیں وہ تیار تیارے والا نہیں وہ تیار جہاز والا نہیں وہ تیار ہے آمادگی والا جو جتنا سمجھے وہ اتنا بولے رہوار کی پہشانی چوم کے فرماتے ہیں مانتا ہوں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تو بھی قرار ہے گھوڑا دیکھ لے جاننا ہے خیبر میں جا سکتا ہے تو ٹھیک نہیں جا سکتا تو مجھے بتا دے جو بندہ گھر سے تماشائی بن کیا ہے وہ بندہ تماشائی بنے اور تماشدے کے جو بندہ ولاک خریدار ہے قائم کے صدقے میں جاگے جا سکتا ہے تو ٹھیک نہیں جا سکتا تو مجھے بتا دے میں بھی قرار ہوں تو بھی قرار ہے تو اجل کے کمل کی غزل کا بدن پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار میں نہ کرے اتھمہ میں زمانہ دے قدمت لگن اللہ ان ہاتھوں کا کسی کمینے کا موتاج نہ کرے ہاتھ اچھے ہائے دری جی 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 مائنو کر جی بسم یہ آئے جی مائنو کر جی جی مائنو کر جی مائنو کر تو اجل کے کمل کی غزل کا بدن پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے ورنہ جبریل گلو کی ہے تو سی من دعا دے نہیں ہے تکالا گو یہ جی دو ان پہلے تو یاد ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے ساڑھے ذاکرہ ہیں اے صرف خیبر بنائی ہوئی ذاکرہ ممبرتے آئے اس آگے ہمار ابنو پھڑکا ساڑھی فرمیشتے تو مجمع کھل ہو گیا نا 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 ایدھا نا خیبر نہیں جو میں پہ پڑھ دیں اس خیبر دیں اس خیبر دیں مواز نہ کر برابارہ ہوئے تب بولی ورنہ فائدہ ہی کو نہیں میں پیادا علی فرماتے ہیں رہوار پرشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں سفر بڑا لمب ہے وقت بڑا کم ہے میں مانتا ہوں مگر میں تجھے حوصلہ دیتا ہوں رہوار دھوپ کا روپ محبوب کر رہوار دھوپ کا روپ محبوب کر تیری چاہت کی چندی ہوا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا زاکر صاحب فرماتے ہیں اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن لیٹ تو سیونجی ہوگی انہوں نے میں پڑھن دے میں مسکرات نلویک رہن دے مطابق میں دعا دے نیے لیٹ لیٹ تو ہو ہی گئے انہوں نے میلے وقت باپس سنے انہوں نے لیٹ ہو ہی گئے ہاں تجھے رل کے ہائے دری دوپ کا دوپ کا روپ محبوب دوپ کا جی میں نو کر بسم اللہ بائن شوکت صاحب کو پڑھے مگر جو بات دیں ذاکریوں کے خلاف اے شوکت صاحب دی نیے یہ نوید عباس نوید فیصلہ بات نہیں دی کتنے شوکت صاحب دی نیے اے نوید عباس نوید دی باتیں تو نہیں دیکھر نہیں ککھو نہ دیکھر یہ نوید عباس نہیں دیکھر اے تو ہر بندہ مسالے لیند آوات تسیہوں سے دوات انہیں گلن دے بغیر آئی دی ذاکری کو نہیں خیر دوب کا روپ محبوب کر دوب کا روپ تسیہ لیٹ ہو گیا میرا کوئی قصور نہیں دوب کا روپ محبوب کر دوب کا روپ محبوب کر میں حد منکلنا دوب کا روپ محبوب کر تیری چاہت کی تھنڈی حواسات ہو شرازی وادشاہ زبر شہدی شائری کی دنیا میں مشکل ترین کام ہے مشکل ترین کام یہ ہے کہ ایک لفظ ایک مصرے میں دو بار آجائے لال خان بلوئی صاحب شائری کی دنیا کا مشکل ترین کام یہ ہے ایک لفظ ایک مصرے میں دو بار آجائے نوید عباس نوید کی آپ نے محنت دیکھنی ہے پھر آپ نے مجھے دیکھنے میں کہاں پہ بات کرنوں پھر انہیں دیکھنے یہ کہاں پہ سنتے ہیں میں ایک لفظ ایک مصرے میں تین بار لاروں جو جتنا سمجھے وہ اتنا بولے دوب کا روپ محبوب کر تیری چاہت کی جھنڈی ہوا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ ہو گوڑا راستے منزلوں میں بدل جائیں گے پاک حسنین کی جب دعا ساتھ ہو اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشاس دی جی مائنو گرے اتھیمہ میں زمانہ دے قدمت لگن ہاتھ اچھے ہائے دری جی مائنو کر جی مائنو کر جی مائنو کر بزور گیاں ساڑھے اندھی گال کو نہیں اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشاس آتھ ہو اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشاس آتھ ہو اس ہو رہے لے بندے میرے پیچھے موجود ہیں ناں دیکھو لوگ پچھ آئی کی بلا سوڑ دے کچھ کانوں اور سر آٹھ Бیند ہے وچھا اے گئن آپ شائر ہیں آپ کا کسور والا بھی کام ہیں سر آٹھ رکھا ڈی اب جان رہے ہیں شائری کو جنگی نہیں دکھئے آرہان آٹھ رکھی 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 آٹھ کوئی شاکی کوئی نہیں ہے صحیح میں آپ ہماری پڑھ رہے ہیں آل محمد میں پڑھ دیتا ہوں میں نے ایک نا ہے ہونے لیٹ ہو گئے اور میں کی کنا اس کی بھلا میں نے معافی دیوں روبکار روب محدود کر تیری چاہت کی جنڈی ہوا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شہرِ خدا ساتھ ہو اس کی مشکل بھلا کیا سے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشاہ ساتھ ہو بندہ بیٹھا بھی یہ نہیں بولتا اپنے آپ تو ٹھول ہے یار میں بیٹھا میں بولیا کیوں نہیں بندہ اپنی آرڈ بیٹھ چیک کرے بندہ ڈاکٹر کے باز ہے خدا نہ خواستہ بگوں گا تو نہیں وہ اب تک آل محمد کے فضائل میں بول نہیں سکا علی رہوار کی میں نہیں میند دیکھنی ہے وقت بولنا ہے علی رہوار کی پیشانی چوم کے فرماتے ہیں گھوڑا اے میرے جانس پر تو یہ فتوہ لگانے میں منٹ لگتا ہے تیرے پاس دکان ہے فتموں کی سن لے جو اگلی بات میں کروں شیرادی بات چاہیے علی کے اختیارات نہیں زفر شیرادی یہ علی اپنے گھوڑے کے اختیارات دے رہے اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر کہہ کشان کو ذرا اپنے رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر ایک بندہ کہہ دے اگلی بات پہ تیسرے میں جرہ پہ بولنے پہ دل نہیں آیا یہ ڈیرے ہیں اس بندے کے ہاتھ پہ آج کے بعد اس بندے کی شاگردی اختیار کروں گا بڑا پیٹے ہیں تو میری گلت نہیں بولے یا تم مجلس زچامنا آگئیں تو مجلوس پر بچوا گئیں اے میرے جانس پر یہ علی کے اختیارات نہیں ہیں یہ علی کے گھوڑے کے اختیارات ہیں علیؑ فرماتے ہیں اے میرے جانس پر پرر نہیں تیرے پ پھر بھی جبریل سے پھرواز کر پھر بھی جبریل سے پھروز کر کےکیشان کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر گھوڑا تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر کہہ کے شان کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر ختم ہو جائے اس شیر تو بعد دو شیر میں بھی اور پڑھنے تو یا علی مدد اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا چھوہ میں ذرا رلا کے تو اگلے دو شیر رلا کے ترہ تو چار منٹ اگلے دو شیر رلا تھی اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر کہہ کی شان کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر گھوڑا کہتا ہے مولا میں تیرے نو کروں مگر مجھے ایک بات تو بتا اتنا لمبا سفر اتنا کم وقت یہ میں جاؤں گا کیسے علی فرماتے ہیں آہ میں تجھے بتاؤں گھوڑا تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو بھائی کیمرہ میں نے اسے بندے دی ویڈیو بڑا جلا بندہ نہیں بولتا میں وے گنگے ڈشے رے تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہوں آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدہ جیڑا بندہ نہیں بولتا نہیں بولتا جیڑے حد مالی کے لیے ہاتھ اچھے ہائے نری جی میں نو کر جی میں نو کر جی میں نو کر جی جی میں نو کر جی میں نو کر تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہوں آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہو دو شربی اور پڑھنے تسلام تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہوں آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہو علی نے کہا اب یہ بات کی نا رہوار نے اپنا سر مولا کے قدموں پر رکھا اور رکھ کے کہتا ہے کہ مولا میرا سر مولا میرا سر میں تھکیا نہیں میں بھولیا نہیں قرآن دیسوں میں سوژدہ کھڑا میں جو ملاک کھتے میرے نلکے بند سی تیرے نلکے بند سی مولا میرا سر مولا میرا سر قدم قدم دو بر آ رہے ہیں مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے میں آپ نہیں سمجھا سکے ایک مرلا اور وضع ہے نا اسان کرنا سمجھ آئے دبات بولی مولا میرا سر تیرے قدموں پہ ہے اس لئے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے مولا یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے سے کہا ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے مولا یہ جبرائیل کی تیزی ہے کیا جو آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے مولا یہ جبرائیل کی تیزی ہے کیا علی فرماتے ہیں رہوارہ میں تو یہ بتاؤں جبرائیل کی تیزی ہے کیا جبرائیل رسول کو لے کے گیا تھا مہراج پہ اتنی ہزار سال اللہ سے باتے ہیں اتنے ہزار سال سفر اتنے سہر سے باتے ہیں علی فرماتے ہیں اتنے لمبے سفر میں آنے میں اور جانے میں وقت اتنا کم لگا تھا جب یہ لے کے گیا اور واپس لائے ان کے آنے جانے میں وقت اتنا کم لگا تھا وضو کا پانی گرہا تھا دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی بستر کی گرمی قائم تھی مولا بس مولا صرف یہ یہ جبرائیل کی تیزی اور آپ میرے سے کہہے ہیں ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے اس نے مولا کے قدموں پہ اپنا سر رکے کہا مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برشات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے میں نوکرہ میں نوکرہ جی میں نوکرہ جی میں نوکرہ اس نے کہا میرا سر تیرے قدموں پہ ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برشات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے دن نہیں ہے دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے دن نہیں ہے شرادی بادشاہ میں گل اتنی قیمتی کردہ پہا میری گل میں پکا ایمان ہے میرا عقید ہے میرا یقین ہے اتھے میری گازہ ہے ہو ہی نہیں سکتی تے جے چوتھا مصرہ اے حلالی اے ملنگ میری گل پچا گئے میں ہون ممبر چھڑتا تھا پچا سکتی نہیں جا اپنا اپنا پیپڑا سنبال اپنا اپنا پتا تھا میں چوتھے مصرہ پہ بندہ دیکھتا ہوں جو نہیں بولتا اے گل پچا سکتی نہیں میں گل اتنی وڈی کردہ پہا جے گل پچا گئے میں ہون ممبر چھڑتا تھے کابل اعترام میرے ممبر تیہو سنبال اس نے کہا میرا سر تیرے قدموں پہ ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا پورا پنڈال اپنے پیرہ تکھلو ہنچے دات تھوڑی ہے میری گل وڈی ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے اس نے کہا تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بلا وقت کی کوئی آوقات ہے او میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھو لے تو پھر بات جی مائن ہو کر جی مائن ہو کر جی مائن ہو کر جی مائن ہوتا 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 تو اتنا فخر کر رہے этنا ناز کر رہے مولا نے یہ بات کی مولا اسکیو پر سوار ہو گئے اور اب حالت کیا ہے یہ چلتا بھی جا رہے اور کہہ بھی رہے پہلتا بھی جا رہے تھوڑا ناز تھوڑا فخر تھوڑا غرور علیس کیو پر سوار رہے چلتا بھی جا رہے اور کہے کیا رہے اے سبا اے اب فتوہ لگانا مگر سوچ کے یہ علی کے اختیارات نہیں یہ علی کے گھوڑے کے اختیارات یہ علی نہیں کہہ رہا یہ علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے تجھے فتوہ لگانے میں منٹ لگتا ہے ایک بار سوچیں صحیح یہ علی نہیں کہہ رہا یہ علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی آخر رکال کرنا تو میں چلے ہوں اے سبا اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشی ہو گیا مرتضہ اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشی ہو گیا مرتضہ راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بنو کچھ دنو میں کروں موجزہ راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بنو کچھ دنو میں کروں موجزہ راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ باتیں کرتے 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 آ گیا مدینہ کی آخری حدود پہ لائن آف کنٹرول پہ آ گئے اب حالت کی ہے دو اگلے سم ہیں اس کے مدینہ سے باہر دو پچھلے سم ہیں اس کے مدینہ کے اندر علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہتا ہے سانس رک جا ذرا بابا جی علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے سانس رک جا ذرا زفر شہدی علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے سانس رک جا ذرا وقت تھم جا ذرا کیوں پچھلے سم میرے تن کے مدینہ پہ ہیں گھوڑے کی ہوتے ہیں چار سم دو ہوتے ہیں اگلے دو ہوتے ہیں پچھلے اب حالت اخری کال کروں گا کہ میں چلے ہوں شرادی باچہ بابا زفر شہدی سائن جی جے انہالالزادیاں میری گھوڑا سمجھ آگئی اے اتنی داد میں حکل کو ڈیسن جتنی انہوں نے تھی سارے اندھتی ہے آخری دو سمیں اس کے مدینہ سے باہر پچھلے تو دو سمیں اس کے مدینہ کے اندر اور کہہ کیا رہا ہے سانس رک جا ذرا وقت سمجھا ذرا پورا پنڈال اپنے پیرہ دیکھ لو ونجھے داد تھوڑی ہے میری گل وڈی ہے مدینہ سے چلے اور کہہ کیا رہے ہلکل گلٹے ہل رہے کہہ رہے اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسلت نشی ہو گیا مرتضہ راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بنو کچھ دنو میں کروں موجزہ رہ گزر تو ٹھر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے میں کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ علی کا گھوڑا کہتا ہے سانس رک جا ذرا وقت تھم جا ذرا کیوں پچھلے سم میرے تن کے مدینہ پہ ہیں مولا بھکم دے اس کو بھی مار دوں اگلے سم میرے مرحب کے سینے ہاتھ اچھے آئے لری